بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو کچھ ٹائم سے یوٹیوب والوں نے مجھے سٹرائک بیجی ہوئی تھی اور کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے کومنٹس بھی بند گئی ہوئے تھے جو مجھے شو ہی نہیں ہو رہے تھے اور جس کی وجہ سے بلکل میں آپ سے رابطہ تقریباً کٹ چکا تھا تو آج ہی انہوں نے ان کا میسیج میں نے پڑھا کہ آج سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے تو دوستو اس لیے اتنے دن غیرہ ذر رہا اور آپ کو صرف آج میرے پاس یہ بتیس بور کا چیک ریپبلے کا پسٹل ہے اور سیزی ایٹی تھری مارڈل میں ہے بروننگ کے نام سے ہے بہت اچھا پسٹل ہے یہ پاکٹ پسٹل ہے اور بڑا کیوٹ سا پسٹل ہے کمپیکٹ پسٹل ہے اور اگر میں اس کی میکزین پہلے نکال لوں جی اور میکزین یہ گوڑییں اس کے اندر موجود ہیں یہ اٹھارہ راؤنڈ میکزین ہیں دو میکزینز ہیں اس کی جی اور اس کے اندر اس کا میں چیمبر چیک کر لیتا ہوں جی دوستو آپ سے ہمیشہ میں درخواست کرتا ہوں جب بھی آپ کوئی بھی ویپن اپنے ہاتھ میں لیں اس کا چیمبر ضرور چیک کریں لیکن انگلی ٹرگر ایریے سے باہر رکھ کر کیونکہ اکثر دوستوں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کئی دوستوں نے میں نے بھی دیکھا اکثر کہ لوگ ویپن پکڑتے ہیں تو انگلی یہاں رکھتے ہیں ٹرگر کے پاس تو یہ کبھی نہ کیجئے گا اس سے حادثہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں دوستو چیمبر تو بلکل خالی ہے اس وقت اب یہ بے فکر ہو کس پر بات کرتے ہیں اور یہ ہیمر پسٹل ہے دوستو اور اس کے ساتھ یہ اس کی سیفٹی ہے سیفٹی اس کی ڈیول سائٹ پہ ہے لیفٹ رائٹ دونوں طرف ہے کیونکہ انہوں نے یہ پسٹل لیفٹ رینڈر اور رائٹ رینڈر کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور یہ جو صاحب تھے ڈیزائنر جو تھے اگوستائن نیکاس ان کا نام تھا جی انہوں نے ڈیزائن کیا اچھا ڈیزائن کیا گریپ پہرحال اتنی اچھی بنائی ہے بتیس بور پسٹل کے باوجود کہ اس میں گریپ صحیح بیٹھتی ہے ہر آتھ میرے خیال میں صحیح بیٹھے گا اس کے اندر گریپ صحیح کرے گا اس کا جو باقی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کو جس طریقے سے میکارو پسٹل کھولا جاتا ہے اس کا یہ ٹرکر کا یہ ایریا جو ہے یہ جب اس کو نیچے کرتے ہیں تو آپ سلائٹ اتار لیتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے پن لگائی ہے اور جب تک پن نہیں نکالیں گے تب تک آپ کا پسٹل یہ کھل نہیں سکتا اس لیے اس کو آج نہیں کھولتے جی اور اس کے ساتھ آپ کو صرف یہ بتا دوں جی کہ یہ سنگل ایکشن دیبل ایکشن سسٹم پہ ہے جی اس کا فنکشن کرتا ہے اس طریقے سے اس کی سائٹ جو ہے وہ ریئر سائٹ اس کی ایڈیسٹیبل ہے لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے اور اس کی فرنٹ وہ فیسٹ ہے اور اس کی زبردست اس کا ویو ہے جی بہت اچھا اور اتنا وزنی بھی نہیں ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے وہ اس کی ٹوٹل جو ہے چھ اشاریہ آٹھ انچ اس کی لمبائی ہے جی اور پانچ انچ اس کی انچائی ہے ایک اشاریہ چار انچ اس کی چوڑائی ہے اور انہوں نے سلائیڈ بھی بڑی زبردست دی ہے ڈیزائن بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے اوپر بقیدہ ہے اس کے اندر لینے لگیں ہیں باریک لینے خوبصورتی اس سے آتی ہے جی پسٹل میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں جی کہ یہ انیس سو بیاسی میں ڈیزائن ہوا تھا اور ڈیزائننگ مکمل کر کے اسی سال کے اندر تو ایٹی تری میں نائنٹین ایٹی تری میں انہوں نے یہ بنانا شروع کر دیا تھا جی اور دو ہزار بارہ تک یہ پسٹل بنایا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بند کر دیا لیکن اسی ڈیزائن کے اندر سیم ٹھنگ انہوں نے نائنٹین میں پسٹل بنایا اور تری ایٹی اور نائنٹین ایٹین جسے ہم میکارو بھی کہتے ہیں وہ انہوں نے اسی ڈیزائن کے اندر یہ بورک بھی بنائے ہیں اسی پسٹل میں اور گریپ اس کی پلاسٹک کی ہے اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ انگوٹھا رکھنے کے لیے اور یہ دونوں طرح لیفٹ رائٹ یہ انہوں نے بنائی ہے اچھی خوبصورت لگتی ہے اور یہ ڈیزائن جو کیا تھا جی یہ انہوں نے چیک ریپبلک کی فورسز کے لیے کیا تھا اور اس سے کے علاوہ یہ انڈونیشیا یوکرین ویٹنام نارف کوریا کازکستان جارجیا یہ بہت سے ملکوں نے یہ پرچیز کیا جی اپنی فورسز کے لیے لا انفورسمنٹ باقی جنسیز کے لیے ایون اسرائیل بھی استعمال کر رہا ہے اس لیے کہ چیک ریپبلک کا ایک اپنا نام ہے جی اور اس کا ایجیکٹر جو ہے وہ بھی انہوں نے اچھا ایجیکٹر دیا ہوئے جی سائیڈ پلین کیا ہوئے انہوں نے اور سریشن اس کی یہ ٹھیک ہے اس میں آپ کا ہاتھ جو ہے یہ سلپ نہیں ہوتا اس کو کھینچتے ہوئے اچھا بسٹل ہے اور اس کا اگر میں بتاؤں اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً پچاس میٹر اس کی رینج ہے دوستو یہ رینج کی جو میں بات کرتا ہوں تو پچاس میٹر کا مطلب صرف پچاس میٹر نہیں ہے یہ ہنڈرڈ میٹر تک یہ ڈینجرس ہوتا ہے اور جتنا زیادہ آگے جائے گا ہنڈرڈ پلس پہ چلے جائے گا نقصان پہنچا سکتا ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے بھی یہ نہیں ہے کہ پچاس سے آگے جو ہے اس کی گولی جائے گی نہیں یا اس کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکل یہ نقصان پہنچا پہنچا سکتی ہے اس لیے احتیاط جو ہے اور اس کی جو اگر میں میکزین گولییں پڑی ہیں کوئی بات نہیں یہ لیفٹ اور رائٹ انڈر دونوں کے لیے ہے اس لیے رائٹ انڈر تو آپ ادھر سے اس کا بٹن پریس کر کے اس کی میکزین نکال سکتے ہیں تو لیفٹ انڈر ہوں گے ان کے لیے اس سائیڈ پہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ دونوں طرف سے یہ کام کرے گا کیونکہ یہ دونوں آتھ کے لیے بنایا گیا ہے اور اچھا پسٹل ہے اور یہ پاکستان میں تو یہ آویلیبل نہیں ہے نہ ہی یہ کمپنی بنا رہی ہے اب دوہزار بارہ کے بعد اس لیے کسی مارکٹ میں نہیں ہے پاکستان کی اس کی پرائس تو میں اس لیے آپ کو نہیں بتا سکوں گا دوستو کچھ دوست ہمیشہ گلا بھی کرتے ہیں کہ جی آپ وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ادھر مارکٹ میں نہیں ملتی تو ایسی بات نہیں ہے میں تو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اندر کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں یا پاکستانیوں کے پاس موجود ہیں جو کہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں میں نے بھی نہیں دیکھی ہوتی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں شیئر ہو جائے کہ آپ کو بھی پتا چلے کہ بھئی پاکستان میں کس قسم کا موجود ہے اور اب دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کیونکہ سٹرائک ختم ہوگی ہے اور ایک چیز اور چلتے چلتے آپ سے یہ ریکویسٹ کر دوں کہ میرا دوسرا چینل ہے پرویز آوان ریویوز کے نام سے وہ بیک اپ چینل میں نے بنایا تھا کہ کبھی زیادہ سٹرائکز میں یہ دو تین سٹرائکز کے بعد سنا یہ بند کر دیتے ہیں چینلیں بھی اڑا دیتے ہیں یوٹیوب والے تو میں نے کہا آپ سے رابطے کے لیے وہ چینل بنایا تھا تو آپ پلیز اس کو بھی سبسکرائب کریں ایک سال ہو گیا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ابھی اس کے اوپر دو ہزار سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں ہاں اگر کبھی یہ چینل بند ہو جاتا ہے یوٹیوب والے کوئی سٹرائک یا کچھ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی وائلیشن ہے یہ نہیں آپ نے کرنا تھا یہ کر دیا تو کم از گم آپ سے ملاقات رہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ